السلام علیکم ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اوملٹ کی ریسپی بہت جلدی جھڑپٹ بننے والی ریسپی ہے تقریباً ہر گھر میں ہی بنائی جاتی ہے جیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو کون کون سی چیزیں پسند ہوتی ہیں کون کون سے انگریڈنٹس پسند ہیں آپ انہی کا یوز کرتے ہیں اپنے اوملٹ بنانے میں تو میں بڑا سمپل سا ایزی اوملٹ بناتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے پیاز لی ہے پیاز کو آئل کے اندر براؤن کروں گی ٹرانسپیرنٹ کلر جب تک آتا ہے تب تک جو ہے وہ میں اس کو بھونوں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک اور نمک کے بعد میں نے شامل کی ہے تقریباً آدھی چمچ جو ہے وہ مرچ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کیا کھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ کالی مرچ بھی ایڈ کرتے ہیں تو میں نے سرک مرچ کا ہی یوز کیا ہے تو اس کے بعد میں نے تقریباً دو سائز کے درمیانے سائز کی ٹرانسپیرنٹر اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور ٹرانسپیرنٹروں کو میں نے بھونہ شروع کیا ہے ٹرانسپیرنٹر کو اس لیے بھونتے ہیں ایک تو اس کا کچھپن ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ پیاز جو ٹرانسپیرنٹر کا پانی ہے وہ پیاز کو بزاد گلاتا ہے اور ٹرانسپیرنٹر کو ہم لوگ تب تک بھونتے ہیں تب جب تک ٹیمارٹر گھل نہیں جاتا کیونکہ اوملٹ میں بہت زیادہ ٹیمارٹر بھی اچھے نہیں لگتے یہی میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس طرح کا اوملٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو ہماری کر میں جو اوملٹ بنتا ہے اس میں ٹیمارٹر تقریباً گلاو ہوتا اس کے بعد تقریباً میں نے تین سبز مرچیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں سبز مرچیں اچھی لگتی ہیں یہ میرے پاس جو سبز مرچیں میں نے ایڈ کی ہیں زیادہ سپائسی نہیں ہے یہ اوملٹ کے لیے یا سلاد وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں وہ سپائسی کھانا میں نہیں کھاتی اور میں نہ ہی پریفر کرتی ہوں کہ بہت زیادہ بنایا جائے اور یہ دیکھیں ٹیمارٹر تقریباً تقریباً دم دینے کے بعد گل چکا ہے اور دیکھیں اور کتی خوبصورت ماشاءاللہ شکل بھی اس کی آ گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو ٹیمارٹروں پیاز اور ہر ایمچ کو میں نے بھونا ہے بھوننے کے بعد اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں دو انڈے آپ لوگ کتنے بندوں کے لیے بنا رہے ہیں جتنے بندوں کی قوانٹیٹی ہوتی ہے پھر ہم لوگ چیزوں کو بھی اتنی قوانٹیٹی میں ایڈ کر کے مزید بناتے ہیں مجھے تقریباً تین بندوں کے لیے اوملٹ چاہیے تھا اور تین بندوں کے لیے یہ اوملٹ اناف تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ اس کو بھونش ہو کیا کتنا خوبصورت کلر اس کا آ رہا ہے اور انڈے کا بھی جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم لوگ بھونتے ہیں کیونکہ ناشتے میں آپ دیکھیں کتنا جلدی جلدی یہ بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ فائنل لک آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکھن کو پریس کریں اور تاکہ میری نہیں آنے والی ریسپی نہیں یعنی والی ویڈیو آپ کو میری اپنا کیا رکھی گے تیل دن اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں